اسلام علیکم ویلکم ٹو متین لیتیف چینل آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی اچھا سپیشل اور یونیک کیگ اسے ریمبو کیک اور بردی کے لیے بہت زیادہ سپیشل کیک ہوتا ہے اس ٹیسٹ سو یمی سٹریسپ کی طرف چلتے ہیں جی ہم سب سے پہلے میرے پاس یہ ہے ایک کپ چینی شیگر یہ ہے دو ایک ون ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر ون ٹیبل سپون ونیلا ایسنس یہ ہے ون کپ ملک یہ ہے ون فورت کپ اویل اور یہ ہے ون کپ فلور ون فورت کپ مطلب کے ایک چوتائی کپ اویل کا لینے ہم نے اب سب سے پہلے ہمیں ایک باو لے لیتے ہیں اس میں ہم یہ دو انڈر مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں شگر اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیتے ہیں آپ کو اسے بھی بلینڈر یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھئے اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں آپ نے اس کو اتنی اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے کہ اس میں لنبز نہ رہے ہیں شگر کے ٹھیک ہے اس طرح پر کیک کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی اسی ریسپی امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھئے اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیے اس پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ بلینڈ ہو جائیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ون ٹیبل سپون منیلا ایسنس منیلا ایسنس ہم اس لئے ایڈ کرتے ہیں کیک بناتے ہوئے تاک کہ جو انڈو کی سمیل ہوتی ہے وہ کیک میں سے نہ آئے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں آپ اب ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ون فورتھ کپ اویل کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹر کتنا سموتھی بن گیا ہے بہت رنی بیٹر ہم نے بنانا ہے اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں ون کپ فلور مردہ اور ون ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے تاکہ میری مزید بہت اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اب ہم یہ اس کو مکس کر رہے ہیں آپ نے سارے بیٹر کو مکس کر لینا ہے آپ نے سارے بیٹر کو مکس کر لیتے ہیں آپ نے سارے بیٹر کو مکس کر لیتے ہیں دیکھیں یہ مکس ہو گیا اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ایٹ کریں گے تاکہ اس کو اچھی طرح سموٹھی کر لیں اس کو رنی کر لیں آپ نے دودھ ایٹ کرتے جانا ہے آپ نے ایک ساتھ سارا دودھ نہیں ایٹ کر دینا اس طرح جو ہے وہ بیٹر خراب ہو سکتا ہے آپ نے تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے اس کو مکس کر لینا ہے پھر تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے پھر اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس کو پانچ ایکوال پارس میں ڈیوائیڈ کر لیا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے فوٹ کلر سب سے پہلے میں نے ایٹ کیا ہے اورنج فوٹ کلر ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں آپ کو اسے بھی کلر لے سکتے ہیں بکوز ہم یہ ریمبو کیک بنا رہے ہیں تو میرے پاس جو کلر اویلیبل ہے میں وہ ایٹ کر رہی ہوں بہت یونیک کےک ہے آپ یونیک کلر سیوز کیجئے اس میں اب ہم ایٹ کر لیتے ہیں اس میں یلو یلو اور اورنج کا کلر تھوڑا سا سیم آتا ہے اس لئے ہم آپ کوئی سا بھی کلر لے سکتے ہیں یلو بھی ہمارا مکس ہو گیا اب ہم نے یہ کلر لیا ہے گرین ان کے کلر دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور کیک کا ٹیسٹ بھی الحمدللہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی اسی ریسپی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ کیک شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس میں ایٹ کر رہی تھے پرپل پرپل کلر کا یہ تھوڑا سا ہے کہ اس کا ڈاک کلر نہیں شوتا اس لئے آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں پنک یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اس لئے میں تھوڑا سا اور پرپل کلر ایڈ کرتوں دیکھیں پرپل کلر ایڈ کر رہی ہے اس کا کلر اتنا شو نہیں ہو رہا لائٹ کلر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ پرپل کلر پیارا لگ رہا ہے اب ہم نے ایڈ کی اس میں تا موسٹ اٹریکٹیو کلر ریڈ کلر اس کا کلر بہت زیادہ اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میکس ہو گیا تھی طرح سے اب یہ دیکھئے پانچوں اکپل ہم نے پارٹس ٹوارڈ کر کے اس میں کلر بھی ایڈ کر لیا ہے اب ہم نے ایک پیل لے لیا ہے اس کو ہم نے آئل کے ساتھ گریز کر لینا ہے اس کو جسٹ ہم نے گریز کرنا ہے اور پھر ایک ایک کر کے ہم سارے جو ہیں وہ بیٹر ڈیفرنٹ کلرز کے اس میں ایڈ کر کے اس کو ہم تھوڑا سا ہیٹ اپ کر لیں گے سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں اورنج آپ کی کا جتنا سائز رکھنا چاہتے ہیں آپ بیٹر کو اتنا ہی اس کو ایکسپینٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے آپ اس طرح پین کو ہلاتے ہوئے اس کو پینٹ کر لیں اس کو اب ہم کر دیتے ہیں کور یہ دیکھئے یہ بلکل بن چکے اب یہ تھوڑا سے اس میں ٹائم ہے پندرہ سے بیس مل لیتا ہے یہ ایک کلر بننے میں اب ہم دوبارہ سے پینٹ کو گریز کر لیتا ہے وہ کلر ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور سوری ریڈ اسی طرح آپ نے باقی سارے کلرز کو بھی پکا لینا ہے سارے بیٹر کو اس کو میں اس طرح پھلا لیتا ہوں اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں کور اب ہم کر لیتے ہیں یلو اگر آپ سے شیپ اچھی نہیں بن ریا تو آپ کٹ کر لیں گے بعد میں دن شیپ جو بہت اچھی آ جاتی ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینی اب ہم نے ایک شیٹ لے لیا ہے ٹھیک ہے کیک شیٹ اس کو پر ہم نے ایڈ کر لیا کریم ٹھیک ہے کیک کریم جو ہم یوز کرتے ہیں اب سب سے پہلے میں اس میں ایڈ رکھ رہی ہوں اور انچ والا کیک کا بیٹر ٹھیک ہے اس کو شکر صرف سے ہم کر دیں گے گریس اب میں اس کو دوبارہ کریم رکھا رہی ہوں کور کر دیں گے اس کو کریم کے ساتھ اچھی طرح انشاءاللہ میں گھر میں کریم لانے کی ریسپی بہت جلد شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اب ہم اس کے پر رکھ دیں گے ریٹ شگر صرف سے گریس کریں گے پھر اس کے پر بھی ہم کریم لگا دیں گے اب یہ جو ہم نے گرین بہلا بیٹری رکھے بھی کریم کے ساتھ اس کو کور کر دیں گے اچھی طرح یہ دیکھئے ہم نے سارا کریم سے اچھی طرح کور کر دیا یہ دیکھ سکتے آپ اب ہم نے لیا یہ وائٹ چوکلیٹ ٹو ٹیبل سپون اس کو ہم ملٹ کر لیں گے دورا ساتھ اس میں ملک ایڈ کرکس کو ہم ملٹ کر لیں گے اس کو ہم نے دو اکبال پائٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ایک کلر مائٹ کریں گرین اور ایک میں ریڈ یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کی توری سے ڈیکوریشن کرنی ہے ریمبو کا ایک کی یہ پرپل بھی ہے میرے پاس یہ گرین پیا ہے اورنج پیا ہے یالو آپ جتنے کلر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا گرا دیں گے اس کو یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے بڑھتے میں تو کیک بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اگر اس قسم کے کیک ہوں تو وہ اور زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ سارے کلرز اٹھ کر رہی ہوں میں اور پیٹ کی مدد سے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم لائننگ کر دیتے ہیں یہ میرے پاس ڈیکریشن کے لئے تھوڑا سی بنتیس ہے یہ ہم اس کے اوپر کر دیں گے موسیقی